اس میں خاص بات یہ ہے جو شران جائز ہے اگرچہ بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں خاص طور سے عرب علماء اکرام اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں لیکن وہ بات ٹھیک نہیں لگتی کہ عربی نام بھی رکھے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو ہیں اردو نام بھی رکھے جا سکتے ہیں یا فارسی نام بھی رکھے جا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں بہت سارے نام لوگوں کے جیسے پرویز اس کا معنی غلط نہ ہو بس تو ایسا نہیں لازم نہیں ہے کہ ہم عربی نام ہی رکھیں یہ لازم نہیں ہے بلکہ فارسی نام جو ہمارے یہ مشہور ہیں بہت سارے نام جیسے بابر ہے یا کوئی بھی نام اگر اس میں کوئی غلط معنی نہ ہو تو وہ نام شاہ جہاں ہے اگر وہ معنی غلط نہ ہو تو رکھا جا سکتا ہے تو کہنا یہ ہے کہ اس میں عربی نام ضروری نہیں ہے اردو یا فارسی نام بھی رکھے جا سکتے ہیں بلکہ ہندی نام بھی اگرچہ تہذیب کا اثر تھوڑا سا آ جاتا ہے اس لئے تھوڑا سا ہم سختی کرتے ہیں کہ نہ رکھے جائیں لیکن جیسے بہت سارے نام جو ہے صحیح مانا ہے تو رکھنے میں کوئی شہری قباط اس میں نہیں ہوتی ہے